موٹرز کے پاس کس قسم کا جدید اصلہ تھا کہ انہوں نے تقریباً یہ چھے ایٹ اس گاری کی جناب جو اس وقت جو اس کی باڈی کا باہرہ ہے چھے ایٹ گولی جو ہے پار کر کے نکل گئی سولہ سترہ فائر جو ہے برسا کے اوپر کیے گئے والدہ کے مطابق جو انہوں نے ایف آئی آر کروائی تیفی برسا کی بہن نے ایف آئی آر میں لکھوایا ہے کہ ایک حملہ آور کے پیچھے کیسر بٹ لکھو ڈیڑھی والے بیٹھے ہوئے تھے جو خود فائر کر رہے تھے اور دوسری بائک سوار کے پیچھے امیر پتے امیر بلاج کا باہی بیٹھا ہوا تھا جو جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میسپان ارتضاء بٹ ناظرین میرے پیچھے جو آپ گاری دیکھ رہے ہیں اسی کاری کے اندر تیفی برسا کے بنویجے میں برسا اپنی تہلیہ کے ساتھ اپنے نوازیں نوازیوں کو لینے تک بہنی جا رہے تھے اور اسی کاری کے جناب ان پر شوٹرز نے حملہ کیا اور وہ اتارے فانی سے کل سرما رہے ہیں اور آج ان کو لہت میں اتار دیا کیا لیکن یہ کاری دیس پر یہاں پر بلکت ہے جو ایک تماشا ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ ہمارا ملک پاکستان جو بنا ہے اسلام کے نام پر ہے یہاں پر تو اسلامی قانون نافذ ہونے چاہیے اسلام میں تو یہ ہے کہ جناب کسی ایک ناحق کو جو بابا ماریں گے تو آپ نے سمجھے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے کچھ لوگ یہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ گاری پر ایک فائر لگا ہے کچھ نے دو کا کہا کچھ نے تین کا کہا کچھ نے چار کا کہا آپ کو میں اصل حقیقت اب دکھانے جا رہا ہوں کہ اس گاری پر کتنے ٹوٹل فائر ہوئے اور ان کی اہلیہ کہاں پر بیٹھے ہوئی تھی جوید بھر صاحب خود کہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بچے کہاں پر تھے یہ بھی بڑی اہم بات ہے یہ ناظرین یہ گاری میٹسو بشی کا موڈل ہے دو ہزار ہیارہ موڈل ہے اور اس گاری کے بارے میں کب یہ گاری آئی تھی تو اس گاری کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ طاقتور ترین گاری ہے یعنی کہ اس گاری کو سہراؤں پر بھی چلایا گیا تھا اس گاری کے اوپر اس وقت یہ بات سب سے اہم ہے کہ شوٹرز کے پاس کس قسم کا جدید اصلہ تھا کہ انہوں نے تقریبا یہ چھے انٹ اس گاری کی جناب جو اس وقت جو اس کی باڈی پر باہر ہے شے انٹ جو گولی جو ہے پاڑ کر کے نکل گئی وہ جو شوٹرز سے یہاں پڑ آپ آئے ہیں آپ کو میں ایک چیو پکھاؤں آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوا ہوگا یہ گاری کی سٹریشن دیکھتے ہیں میں آپ کو فائر دکھاتا ہوں اس پر فائر کرتے لگے ہیں ایک یہ فائر لگے ایک ایک یہ دو ایک یہ تین ایک یہ چار اور آگے ہیں فرنٹ پہ پانچ یعنی کہ پانچ فائر لگے ہیں اور جو شوٹرز ہیں آپ اندازہ لگانے کو کتنے اناری ہوں گے یعنی وہ کون لوگ ہوں گے جن کو پتہ بھی نہیں تھا جناب پہ مارنے والے کو ہم نے کہا پہ مارنا ہے کس سینگل پہ راکے مارنا ہے وہ آئے ہیں اور انہوں نے اندازہ دن فائرنگ شروع کر دی یہ گلاس چھوٹا ہے اور میرا کامیرمین اگر آپ کو دکھائے اس ڈرائیونگ سیٹ کے بچ ساتھ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایونکہ یہ دیکھیں آپ کے ڈرائیونگ سیٹ کے اندر بھی بولٹس کے نشان ہیں یعنی ایدھر آئے میرا کامیرمین آپ کو بھی دکھائے بیک سیٹ کے اوپر بھی بولٹس کے نشان ہیں کموں بیش یہاں پر کم از کم بڑا سے چودہ فائر اس گاری کے اوپر کیے گئے ہیں جو اس گاری کی مجودہ سورتے حال ہے اور بچ ساب جو ہے یہاں پر جب درائیو کر رہے تھے تو افکورٹ ٹین چار فائر ان کی جسم پر بھی لگے ہیں جو ایف ایر کے مطابق ہیں یعنی کموں بیش سولہ سترہ فائر جو ہیں بچ ساب کے اوپر کیے گئے درائیور کے اوپر کیے گئے اور ان کے ساتھ اس سائٹ پہ جب ان کی اہلیہ بیٹھی بھی تھی انہوں نے ان کو حفظ امان میں رکھا ان کی بھی ایک فائر پنگلی میں لگا شولڈر میں لگا اور ایک ٹانگ کی پنگلی پر لگا یہ اس وقت گاری کا خود سنیری ہو یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں اور یہ گاری جو ہے آپ بہت بھی جانتے ہیں کسی نے پجاروں رکھی ہوئی ہے یا لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے کہ اس گاری کا جو لگا ہوتا کتنا مضبوط قسم کا ہوتا ہے اور یہ آپ پسٹر کے فائر پر یہ نہیں لگ رہی یہ اب جب وہ مجھ میں پکڑے جائیں گے وہ شوٹرز پکڑے جائیں گے اور جب وہ چامنے تفصیح ہوگا تو اثر کہانی سامنے آ جائے گی کہ جناب کتنے فائرز اور کون کون سا بیپن انہوں نے استعمال کیا البتہ جو حمزہ جویز صاحب ہے جو حمزہ جویز صاحب کے جو والا صاحب جویز بار صاحب ہیں انہوں نے اپنے ایف آئی آر میں ایک کیسر مرد لکھو ڈیڑی والا کو نام دت کیا ہے اور امیر فتح کو جناب اس ایف آئی آر میں نام دت کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں اس سائیڈ پر تھی جویز بار صاحب ٹرائیونگ سکیٹ پر تھے دو شوٹر آئے ہیں دو شوٹر دائے سائیڈ سے آئے ہیں دو شوٹر بائے سائیڈ سے آئے ہیں پہلے آگے آگے ٹریفک کیوں ہوتی گاری یہاں پر روکی ہے پہلے انہوں نے سیدھا آگے یہاں پر فائر کیا میرا کیمرا میں نے یہاں پر آپ کو اس اینگل سے بھی تھوڑا دکھائے پہلے انہوں نے سیدھا فائر کیا ہے برسہ میں تھوڑی سی گاری روکی ہے خمیلے کی کوشش کیا ان کے ساتھ چل گیا رہا ہے رائل سائر پر ٹریفک روا دوا تھی پر اس کے بعد انہوں نے سیدھا یہاں پر آگے دو بائک سواروں نے آئے آگے اور تھا 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 یہاں پر انہوں نے اپنے فائر ماننا شروع کر دی ہیں ان کی والدہ کے مطابق جو انہوں نے ایف آئی آر کروائی تیفی برسہ کی بہن نے ایف آئی آر میں لکھوایا ہے کہ ایک حملہ آور کے پیچھے کیسر بٹ لکھو ڈھیڑی والے بیٹھے ہوئے تھے جو خود فائر کر رہے تھے اور دوسری بائک سوار کے پیچھے امیر فتح امیر بلاج کا باہی بیٹھا ہوا تھا جو فائر کر رہا تھا اب یہ پورا سنیڈیو گاری کے منظر آپ کے سامنے ہیں گاری پر لگے بھی بلیٹس بھی آپ کو صاحب بتا رہی ہیں کہ کتنی بیردردی سے جوید بار صاحب کو مارا گیا جوید بار صاحب تاجر برادری میں بڑے ہی اہم شخصیت رکھتے تھے تاجر برادری نے آج بڑے ہی رم و گھنج کا اظہار کیا ہے غصے کا اظہار کیا ہے کہ دو آفسی ہاندانوں کی لڑائی میں ایک مظلوم بندہ اس دنیا سے چلا گیا اللہ عزواجل جوید بار صاحب کی روح کو جنت الفر دوست میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جو بھی ملزم ہے ان کو کیفرے چردار تک پہنچائے میں ایک دفعہ پپیر دوبارہ گاری کے منظر دکھا رہا ہوں یہ گاری ہے بجارو اور یہ بڑی سالڈ ہے اس سائٹ پر لیفت سائٹ پر جلائیں اس سائٹ پر جہاں پر ٹی فی بار صاحب کی بہن بیٹی ہوئی تھی وہاں پر ایک بھی سپریچ نہیں ہے یہ گاری کا لیفت سائٹ ہے لیفت سائٹ کا کیمرہ میں نے اگر آپ کو دکھا ہے یہاں کا شیشہ بھی محفوظ ہے یہاں کا دروازہ بھی محفوظ ہے جتنی بھی بلٹس لگی ہیں وہ صرف اور صرف درائیونگ سیٹ پر لگی ہیں اور درائیونگ سیٹ پر جوید بار صاحب کو درائیو کر رہے تھے اس لیے جو تقریباً دس بارہ جو فائر لگے ہیں وہ جوید بار صاحب کو خود لگے ہیں جس میں چھرے ساتھ پر گاری میں لگے ہیں گاری میں سے کلاؤس ہوکر بھی ٹامو پر لگے ہیں سینے پر لگے ہیں ایون کے جو ڈرائیونگ سیٹ کے اندر بھی جناب بلٹس کے نشان ہیں اب دیکھتے ہیں جناب کب ہماری پنجاب پولیس اصل مجرم کو گہنے میں لے کے آتی ہے کیسر برس آپ کو تو ویڈیو بیان سامنے آ چکا ہے انہوں نے لا تلکی کا اظہار کیا اس پورے واقعے کے اوپر دیکھتے ہیں جناب اصل مجرم کون ہے اس کے ساتھ اجازے دیں مجرم کون ہے